میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ شروع بات ہم کر رہے ہیں کسان اندولن کی خبر کے ساتھ سرکار نے کسان سنگٹھنوں کو پرستاؤ بھیج دیا ہے کسان نیتاؤں کو یہ پرستاؤ کی کوپی مل بھی گئی ہے اور کسان نیتاؤں کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے پرستاؤ پر ہم چرچہ کریں گے اور زی نیوز کے پاس اس پرستاؤ کی ایکسکلوزف کوپی ہے وہ پرستاؤ جو سرکار نے کسانوں کو بھیجا اس کی ایکسکلوزف کوپی زی نیوز کے پاس سے اس پرستاؤ میں کیا کہا گیا ہے ایم ایس پی پر کیسے لکھت آشوا سندگی سرکار یہ ساری باتیں اس پرستاؤ میں کہی گئی کل رات گریہ منتری آمیٹ شاہ کے ساتھ تیرہ کسان نیتاؤں کی میٹنگ ہوئی سرکار کی طرف سے کسانوں کو پرپوزل دیا گیا ہے پرستاؤ دیا گیا ہے کہ یہ بدلاؤ ہم کرنے کے لیے تیار ہے قانون میں اتنے بدلاؤ ہم کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کو کسان کی اب آشنکہ اور سرکار نے اس پر پرستاؤ کیا بھیجا ہے اسے ایک ایک کر سمجھا دیتے ہیں تھا کہ کسانوں کی جو آشنکہ ہے وہ دور ہو جائے کسانوں کو آشنکہ کیا ہے ڈر کیا ہے ان کا ڈر یہ ہے کہ نیونتم سمرتن مولی یعنی کی ایم ایس پی جو اب تک انہیں مل رہا تھا وہ نئے قانون سے ختم تو نہیں ہو جائے گا یہ ڈر ہے ان کا آشنکہ ہے سرکار کے پرستاؤ میں کیا ہے سرکار لکھت آشواسن دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ کو مل رہا نیونتم سمرتن مولی یعنی کی ایم ایس پی جیسے پہلے مل رہا تھا آگے بھی ملے گا لکھت آشواسن سرکار دینے کے لیے تیار ہے یہ بدلاؤ کانون میں کرنے کے لیے سرکار تیار ہے کسانوں کی دوسرا آشنکہ دوسرا ڈر کیا ہے ان کا دوسرا ڈر یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں آ جائیں گی کورپرٹ سیکٹر آ جائے گا تو ہماری زمینوں پر قبضہ ہو جائے گا یعنی کی کسان کی زمین چھن جائے گی یہ ڈر کسان کو لگ رہا ہے سرکار نے اس پرستاؤ میں کہا ہے کہ سویل کوٹ جانے کا ادھکار کسانوں کے پاس ہوگا کوئی ویواد کی ستھی آئی کسان کو کبھی بھی ایسا لگا کہ اس کی زمین پر خطرہ ہے کسان کوٹ جا سکتا ہے کانونی لڑائی لڑ سکتا ہے کسان کے پاس پورا ادھکار ہوگا اس کی زمین اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گی کسان کی تیسری آشن کا تیسرا ڈر یہ ہے کہ اگر نیجی منڈی میں جو اب نئی منڈی پرائیویٹ سیکٹر لے کر آئے گا اس نیجی منڈی میں ٹیکس لگے گا نہیں تو لوگ پرانی منڈیوں میں کیوں بیچیں گے اپنی فصل کو نئی جگہ پر بیچیں گے اس سے پرانی جو منڈیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی اب سرکار کا نیا پرستاؤ کیا ہے سرکار کہہ رہی ہے جو نیجی منڈیاں ہوں گی ان میں بھی جو پہلے کی نیم ہے اس کے مطابق ٹیکس لگے گا یعنی جو پہلے منڈیوں میں ٹیکس لگ رہا تھا جو نئی منڈیاں نیجی منڈیاں آئیں گی ان میں بھی ٹیکس لگے گا اس سے ستھتی کو سنگتولن ملایا جا سکتا ہے ایک اور کسان کی آشن کا جو ٹریڈر آئیں گے کیول پہن کارٹ سے نقصان ہوگا ریجسٹریشن کے لیے سرکار کے لیے پنجی کرن کے لیے ہم تیار ہیں ریجسٹریشن کی پوری پرکریہ تیار کی جائے گی نقصان نہیں انہیں دیا جائے گا کسان کی اگلی آشن کا کیا ہے بجلی بل پر انہیں سبسیڈی نہیں ملے گی یہ کسان کو آشن کا ہے ڈر ہے سرکار نے پرستاؤ میں لکھ کر دے دیا ہے جیسے سبسیڈی ملتی تھی بجلی پر آگے بھی ملتی رہے گی لکھت آشواس سرکار قانون میں بدلاو کر کے تیار اگلا ڈر کسان کا کیا ہے قانون کے ذریعے جرمانہ اور کاروائی ہوگی سرکار نے لکھت میں پرستاؤ دے دیا ہے کہ کسانوں کے مطابق جو کسان بتائیں جیسا چرچہ میں نکلے ویسے بدلاو کے لیے سرکار تیار ہے جرمانہ اور کاروائی کو لے کر ڈرنے کی ضرورت کسان کو بلکل نہیں ہمارے دو سعیوں کی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں دلی نویڈا بورڈر سے روپی زیدی میرے ساتھ ہے راجو راج جو ہے وہ یو پی گیٹ سے میرے ساتھ ہے راجو دیکھیں کیا بدلاو کرنے کے لیے سرکار تیار ہے کیا سنشودھن کے لیے سرکار تیار ہے یہ ہم نے سب بتا دیا اب ذرا کسان وہاں پر ہے ان سے پوچھئے اس سے الگ اس سے زیادہ بھی کیا وہ کچھ چاہتے ہیں یا اس پروپوزل کے ساتھ وہ تیار ہیں اب اندولن ختم کرنے کے لیے نشری طور پر بسال ہمارے ساتھ کئی کسان ہیں ان سے بات کرتے ہیں راستے پردیش اپاد دیکھش بھی ہیں راجش چوہان ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سر سرکار نے اپنا پرستاؤ دے دیا آپ کی مانگوں کے لیے کر اس کے علاوہ بھی آپ کے مند میں کیا ہے دیکھئے جو سرکار نے پرستاؤ رکھا ہے نیت اور نیت دونوں پرستاؤں سے پردرسیت ہوتی ہے نہ سرکار کی نیت صحیح ہے اور نیت بھی صحیح ہے جیسے ان جی ٹی پہ انہوں نے کہا ہم کو کوٹ کا چہری کے چکر میں کیوں فتا رہے ہو ہم بھولا کسان اپنا اناج پیدا کیا ہوا تو ہم بیج نہیں پاتے تو ہم ان کارپوریٹ جگت کے چنگل میں کیوں فتاتے ہو کوٹ کا چہری میں ہمیں کیوں لے جانے کی بات کرتے ہو ہمیں ایسا قانون مت دو جسے کی اس کسان کو کوٹ کا چہری کے چکر لگانے پڑے ہم اپنی کھیتی اپنا بیوسائے اپنا کام دھننا میں بیجی رہتے ہیں ہم کو ہی کرنے دو ایم ایس پی پہ انہوں نے گول مول کہہ دیا ایم ایس پی میں ٹھیکہ صاحب نے ہم سب نے یہ کہا کہ ایم ایس پی میں یہ ہماری مانگ ہے کہ ایم ایس پی کا جو سرکار کا ریٹ تائے ہو وہ چاہے آڑتی کھری دے چاہے بڑا پیپاری کھری دے چاہے چھوٹا کسان کھری دے چاہے چھوٹا دکندار کھری دے چاہے چھوٹا دکندار بیچے چاہے کوئی بھی ریٹ جو سرکار کا نرداری تو کسان کا جو پیدا کیا ہوا آنا آج ہے اسی ریٹ میں باہر بکے کسان کی مرجی جو بھی ونڈی چاہے دکھائے بگر ریٹ ہم کو ہی ملے سرکاری کرکین میں دوسرا ریٹ ہے دکان میں دوسرا ریٹ ہے ملہ کے بعد تیسرا ریٹ ہے کیا کیا وکلپ کیا ہے وکلپ یہ ہے کہ کانون یہ پوری طرح واپس لیا جائے اور کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے سرکار چرچا کرے کسان کے جو حط میں ہو جو بات ہوئی ہے جو مانگے رکھیں اسی کو سرکار نے پرستاؤ کے روح میں آپ کے پاس بھیجا ہے جس پر آپ کے نیتہ چرچا کر رہے ہیں اگر پرستاؤ سے بات بن پائے گی جیک ہو جو سرکار نے پرستاؤ بھیجا ہے نا وہ پرستاؤ سب سبدوں کا حیر فیر ہے پرستاؤ کوئی کلیر نہیں ہے نہ ایم ایس پی پر سرکار نے کچھ کلیر کیا نہ اینڈی ٹی پرالی پر کوئی کلیر کیا کوٹ کا چہری کو تو ہم بالکل سوئیکار ہی نہیں کرے پرالی پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ یووہ کیسا نیتہ بھی ہیں یہ لگاتار پرالی کو لے کر آواز اٹھا رہے ہیں پرالی کو لے کر سرکار نے جو گتی روض تھا اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے سرکار نے پرالی پر کوئی گتی روض ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے سرکار کہے کہ ہم اوچت بیوستہ بنائیں گے پرالی کو لے کر پرالی پر اوچت بیوستہ نہیں بنانی ہے پرالی کے لئے کہ نیم بنانا ہے اور اس کو پرالی کا جو نیم یہ لائیں اس کو واپس کرنا ہے کسان ایک گڑی پتائی اپنے خیت میں پھوکتا ہے تو اس کو نجی ٹی سیٹرلائٹ سے دیکھ لیتی ہے اور فی آر ہوتی ہے اور جرمانہ اکیس ہزار سے اکتیس ہزار تک ہوتا ہے جلا بلینسیر ہوں کہیں بھی ہوں ایسی پرکریہ چل رہی ہیں اور اتنی سارے ڈلی کے آس پاس بلینسیر گاجے باد آپ کے طرف سے کیا آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا ہے کہ جو پرالی ہے پرالی تو جب کسان اپنی پھسل کاٹے گا تو پرالی تو جلائی جائے گی پتی جلائی جائے گی دھان کٹے گا وہ بھی جلائی جائے گی اس میں کوئی بھی اس کو جو ہے بلکل ختم کیا جائے اس میں کوئی جرمانہ نہ کیا جائے بڑا پرالی کو لے کر جرمانہ نہ کیا جائے پرالی کو لے کر بھی سرکار نے پرستاؤں میں بات رکھی ہے اچت ویوستہ کی جائے گی پرالی کو لے کر پرالی میں قانون پرالی کا نہ کبھی پردوسر بڑھتا ہے نہ وہ کرتا پرالی کے لیے کوئی سرکار کمکل اجاد کرے جب پرالی کھیت پہ بڑی ہوگی تو پرالی کا کسان روپیو کیسے کرے گا اس پہ سرکار کو سوچنا ہے پرالی کسی کمکل کے دورہ نشت کی جائے بیجلی بل کو لے کر بھی ایک سبسیڈی کی بات لگاتار کر رہی تھی آپ لوگ کے من میں ڈر تھا کہ سبسیڈی ختم ہو جائے گا لیکن سرکار نے اپنے پرستاؤں میں صاف طور پر کہا ہے کی سبسیڈی یتھاوت رہے گی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے جو بیوست بیجلی میں کوئی سبسیڈی نہیں ہے بیجلی ایک دیس ایک ریٹ ہریانہ میں دوسرا اتراخن میں دوسرا پنجاب میں فری اترپدیس میں دس گنے مہنگی بیجلی ایک دیس ایک بیجلی کا ریٹ یا تو فری کرنا ہے تو پورے دیس کو فری کرو ہماری مانگ ہے کہ بیجلی مین کسان کی ریٹ کی ہڈی ہے اسے پھری ہی کر رہے سرکار ٹھیک ہے یہاں پر کسان راضی نظر نہیں آ رہا ہے میں راجو راج آپ کے پاس لوٹوں گا دلی نویڈا بورڈر پر اس وقت روفی زیدی ہے میرے ساتھ روفی ذرا پوچھئے کسانوں کے پاس پرستاؤ پہنچ گیا ہے پرستاؤ پر چرچہ ہو رہی ہے کیا ان باتوں کو کسان اب ماننے کے لیے تیار ہیں جو پرستاؤ سرکار نے دیئے ہیں آپ لوگوں کے پاس پرستاؤ پہنچ گیا ہے پرستاؤ پر چرچہ ہو رہی ہے سرکار نے جو بدلاؤ پرستاؤ میں پرپوز کیے ہیں ان پر اب مان جائیں گے آپ لوگ نہیں ایک بھی پرستاؤ کسان کے پیور کا نہیں ہے یہ تو ایسے پرستاؤ ہیں جو موہ پہ پانی لگا دیا لیکن ایم ایس پی کی گیارنٹی دے اس سے کیا پیٹ بڑھ جائے گا ایم ایس پی آج بھی ہے ایم ایس پی کی کانون منائے ایم ایس پی کانون منائے ایم ایس پی سے نیچے کوئی خرید ہے آپ کی جو شنکائیں تھی کہ زمین چلی جائے گی جرمانہ لگ جائے گا ان سب کو تو خلیریفائی کر دیا سرکار نے اب کی ایسا کچھ نہیں ہوگا کسان کو ڈرنے کی پریشان ہونی کی ضرورتی ہے اور اگر آپ کو اور بھی کوئی سپسٹی کرنٹ چاہیے کسی اور معاملے پر تو وہ بھی سرکار دے دے گی ہم کو سب سے پہلے چاہیے کسان آئیو جیسے محلہ آئیو بنا ہوا دلیت آئیو بنا ہوا ایسے کسان آئیو بنا ہوا اس میں ٹوٹل میمارز کسان ہو پیار وہی ریٹ تیہ کریں سرکار اسے ہی ایم ایس پی بنا بے پرستاو پہ بات بنے گی نہیں پرستاو پہ بات بنے گی نہیں پرستاو پہ بات بنے گی ہمیں چاہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں پسند نہیں آیا پرستاو اس میں تو آپ کے ہت کی کافی باتیں ہیں میں دو بات کروں گا رات ہم نے پھوٹ ڈالے کی کوسس کری تھی ہمارے تھی پندر پندر آباد نہیں بلائی آج ہونی تھی بات اس کے بعد میں مانیے کرسی منتری کہہ رہے تھے یہ تو پچپن سال سے چل رہی ہے لکھت میں نہیں دیں گے کیوں لکھت میں نہیں دیں گے آپ لیکن اب تو پرستاو میں کہا ہے کہ دے رہے ہیں کیونکہ لکھت سے قانون بنائے جو ہے اس سے نیچے گھر دے تو جیل جائے اب تو آپ کے پاس کوٹ جانے کا عدکار بھی ہے جو نیا پرستاو ہے اس کے مطابق یہ بھی کلیر کیا گیا ہے کہ کسان کی زمین کہیں نہیں جائے گی صرف پین کارڈ کے آدھار پر چیزیں نہیں ہوں گی اس کو پنجی کرن بھی کرانا ضروری ہوگا تو آپ تو پرپوزل پر بات بن سکتی ہے پنجی کرن تو پہلے بھی تھا منڈی میں جو آڑہتی بیٹھا ہے کیا وہ بینہ پنجی کرن کے بیٹھا ہے اصل بات کیا ہے یہ دشا بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں پرپوزل کیوں دیتی ہے سرکار کس لیے سرکار نے پرپوزل دیا ہے پرپوزل کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے کسان کے اصطیت کو جیویت رکھنے کی ضرورت ہے عام جنوں کے ہیتوں کی سرکچہ کی ضرورت ہے آنے والے پیڑیوں کے پیٹ کے سوال کی یہ دوسرا کام کر رہے ہیں یہ تو بھرم پھیل آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کسان کو بدنام کرنے کے لیے کسان کو بھرمت کرنے کے لیے عام جنپان کے سوالے کے لیے لیوپی گیٹ پر ہو دلی نوائڈا بورڈر پر ہو جو کسان یہاں پر جزاں ہوئے ہیں اندولن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے پرپوزل جو پرستاو سرکار نے دیا ہے وہ اس کو منظور نہیں کر رہے ہیں وہ انہیں منظور نہیں ہیں تینوں قانون واپس لینے کی زد پر عڑے ہوئے ہیں اب کسان اندولن سے جڑی ہوئے دس اہم پڑا یہ دس اہم تصویریں بتا رہے ہیں کیسے پچھلے چودہ دنوں میں پانچ دور کی باتچیت ہو چکی ہے آج چھٹے دور کی باتچیت ہونی تھی اسے ٹال دیا گیا ہے پہلے دور کی باتچیت کی تصویر پھر دوسرا دور پھر بی جے پی کے ادھاکش جے پی نڈڈا کے گھر پر بیٹھک تیسرے دور کی بات چوتھے دور کی بات پردھان منتری کے ساتھ اہم بیٹھک پانچ دور کی باتچیت ہوتی ہے بھارت بند بلائی جاتا ہے گریہ منتری کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے کسانوں کی زد کی وہ تصویر جہاں وہ کہتے ہیں یس یا نو میں جواب دیجئے یہ دس اہم تصویریں ہیں کسان آمدولن کی پوری کہانی اب تک کی بیان کر رہی ہیں ایک بار پھر سے راجو راج کا رکھ کرتے راجو کو اب کیا مانا جائے یہاں سے آگے کا راستہ کیا ہے سرکار تو جھکنے کے لیے تیار ہوئی سنشودھن کے لیے تیار ہوئی لیکن کسان تو بلکل تیار نہیں ہے ماننے کے لیے بلکل مثال میں بتا دوں کہ لگاتار کسان نتاؤں سے سمپرک میں ہوں اور پچھلے بارہ دنوں سے لگاتار الگ الگ کسانوں سے لگاتار سمواد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش جی نیوز کے مادھیم سے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ کسانوں کی مانگنی ہے ہم نے دیکھا کہ پہلے سرکار کا رکھ بلکل اڈک تھا اور اس کے بعد سرکار کے رکھ میں لچیلا پنایا سرکار کسان نتاؤں سے باتچیت بھی کی اور اس کے بعد جو پرستاؤ بھیجا گیا ہے اس پرستاؤ کو کسانوں پر بھیجا گیا ہے کل رات میں گریہ منترے سے بھی ملاقات کی گئی کسان نتاؤں سے تیرہ کسان سنگٹھنوں سے لیکن اب جو پرستاؤ دیا گیا ہے اس پر ساید منتھن چل رہا ہے منتھن کے بعد تمام کسان سنگٹھن چالیس سے زیادہ کسان سنگٹھن ہے جو منتھن کر رہے ہیں اس کو لے کر اس پر بات بنتی ہے کی نہیں ہے اس پر تمام کسان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سرکار پرستاؤ کے لیے لچیلہ پن رکھ اپنا ہے بات چیت کی ہے پرستاؤ بھی بھیجا تاکہ ایک راستہ نکل سکے ایک نتیجے پہ پہنچ سکے دیکھیں سرکار نے جو پرستاؤ بھیجا سرکار سے ہماری لڑائی نہیں ہے لڑائی بل کے خلاف ہے سرکار ہماری ہے ہم سرکار کے ہیں اور سرکار کو کبھی ہر دھردتہ نہیں کرنی چاہیے ہم کسانوں سے بیٹھ کر کے پناہ اس بل کو آپس لو اور کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پوری طرح ہماری بات کو سنو اور ہمارے جو فائدے ہیں عام ہندوستان کا کسان کو کیسے آراندھی آ جا سکتا ہے ان چیزوں کو لو ہم سے اور بل کھب کھب بل بناو مگر وہ کسان کے حط میں ہو کارپوریٹ جگت کے حط میں آپ بل بناوگے کارپوریٹ جگت کو آپ مجبوط کرنا چاہوگے تو یہ کسان دیش کا پرداست نہیں کرے گا سر جو سنکا ہے یا سنکا ہے اس کو لے کر تو پرستاؤ دیا گیا ہے نہیں وہ سنکاہ سنکاہوں پہ ہم نے جو پرستاؤ دیا ہے اس میں سرکار نے سبتوں کا حیر فیر کر کے کسانوں کا کہنا ہے کہ سبتوں کا حیر فیر کیا جا رہا ہے ان کی مانگوں کو مانا نہیں جا رہا ہے یہ پرستاؤ انہیں منظور نہیں ہے لیکن جو بڑی خبر اس وقت کی کسان اندولن کو لے کر ہے وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد یعنی کی شام پانت بجے راشترپتی سے ملنے والے ہیں وپکشی دلوں کے یہ نیتا راشترپتی سے ملنے جا رہے ہیں کسان جو اندولن کر رہا ہے کسان کی جو مانگے ہیں انہیں ایک بار پھر راشترپتی کے ساندھے رکھا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کون کون سے نیتا راشترپتی سے ملاقات کریں گے شام پانچ بجے شرط پوار راہل گاندھی سیترام یہ چوری ڈی راجہ کسان کی مانگوں کو لے کر ایک بار پھر راشترپتی سے ملاقات کرنے وپکشی دلوں کے نیتا پہنچیں گے آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ کانون سنسد میں لائے گئے تھے جب ان پر چرچہ ہو رہی راجہ صبح میں کس طرح کا ہنگامہ ہوا تھا وہ تصویریں آپ بھولے نہیں ہوں گے ایک بار پھر سے روفی کا رکھ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کسان کیا چاہتے ہیں ان پرستاووں کے اتر ان سنشدروں سے زیادہ کسانوں کی مانگ اب کیا ہے میں روفی کے پاس جاؤں اس سے پہلے میں راجو کے پاس جاؤں گا راجو اپنی بات پوری کیجئے گا جو بات کسان کہہ رہے تھے اس سے زیادہ اور کیا یہ کیوں نے لگتا ہے کہ یہ شبدوں کا حیر پھیر ہے بلکل ویسال آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ شبدوں کا کھیل ہے اس پرستاؤں کے علاوہ آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جو پرستاؤں بھی ہمارے سامنے آیا اس پرستاؤں کو میں نے پڑھا پڑھنے کے بعد انجیٹی انجیٹی کے لیے بھی انہوں نے کلیر نہیں کیا دو اکٹوبر اٹھارہ بھی انہوں نے انجیٹی پہ ہمارے ٹریکٹر پندرہ سال پرانے دس سال پرانے ڈیجل انجن پہ انہوں نے روک لگائی تو اس پہ آس تک انہوں نے کچھ نہیں کیا انجیٹی کے لیے صاف سبدوں میں آپ پڑھئے کہ ہم اس پہ بیچار کریں گے انجیٹی کے سامنے رکھیں گے نہ کسے ختم کریں گے جو ایم ایس پی کی بات انہوں نے کہی ایم ایس پی کو انہوں نے کہا ہم پرویمس کرتے ہیں کہ ایم ایس پی رکھیں گے ارے بھائی ایم ایس پی تو ہے مگر ایم ایس پی پہ اٹھارہ سو ارسٹھ روپے کا دھان ناؤ سو روپے میں کیسے بھک رہا ہے اگر ایم ایس پی ہے تو اس پہ قانون بناو قانون یہ ہونا چاہیے کہ جو سرکار دوارہ نردھاریت ایم ایس پی ہے اس ایم ایس پی کے نیچے کوئی بھی بیکٹی خریدے گا تو اسے تین بٹے ساتھ جو آپ نے ختم کیا ہے تین بٹے ساتھ کو لاغو کر کے اس کے تحت قانونی کارروائی کر کے ٹھیک ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ایم ایس پی جاری رہے گا اتنا کافی نہیں ہے کہنا قانون بننا چاہیے کہ ایم ایس پی سے نیچے کسان کی فصل کوئی نہیں خرید سکتا خریدے گا تو قانونی کارروائی ہوگی یہ چاہیے کسان کو چھوڑا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں فاران حاجر ہوں